موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دس اگس پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ کا میزوان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کابز پاکستانی فورسز نے ہب چوکی اور پنچگور سے تین سگے بائیوں سمیت چار افراد کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے سندھ کے علاقے گھوٹکی میں ایک دکار پر دستی بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سندھو دیش ریولیشنی آرمی کے ترجمان نے پنجابی آبادکاروں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کی آبائی وطن سندھ کو چھوڑ دیں کابز پاکستانی فورسز کے احلقاروں نے جی اے سندھ قومی محاس آرے سرگروپ کے رہنوا سابر چانیوں کو ایک بل پر کراچی سے جبری طور پر لابتہ کیا ہے بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارشوں کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سڑکیں پوٹ پوٹ گئیں ہیں اور راستے بند ہو گئیں ہیں اس کے علاوہ کچھے مکانت گرنے کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کی اطلاع ہے دوسری طرف محکم موسمیت نے مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے بلوچستان میں کروڑا وائرس کے مزید انچاس گیس رپورٹ ہوئی ہیں دوسری طرف کٹھ پدری حکومت بلوچستان نے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کر کے تجارتی سرگرینیوں کو مکمل طور پر باہل کرنے کا اعلان کیا ہے افغان لویا جرگا نے سنگین مقدمات میں کیت چار سو طالبان قیدیوں کو ریاہی کی منظوری دے دی ہے وینزویلا کی ایک عدالت نے حکومت کا تختہ پلٹنے اور صدر مارڈروں کو پکڑنے کی کوشش کے الزام میں امریکی فورسز کے دو سابق فوجیوں کو بیس بیس سال قید کی سزا سنائی ہے امریکہ میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ستانوے ہزار بچوں ایک کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں لبنان کے وزیر آزم نے عوام کی طرف سے شدید اتجاج کے بعد مقررہ ملتس سے قبل پارلیمان انتخابات کا اعلان کیا ہے اسرائیل میں مظاہد نے اسرائیلی وزیر آزم بن یامی نیتھن یاؤ سے بدانوانی کے الزامات اور کرونا وائرس کے وبا سے نمٹنے میں ناکامی پر استفاقہ مطالبہ کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز برٹن میشہ میں بلوچستان سے مطلع خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے پروم گیشتی میں شہید ملاناصر کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے تین سگے بھائیوں علی سرور اور عبد المالک کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فوج نے اس سے قبل بھی شہید ملاناصر کے گھر پر چھاپا مار کر اس کے بھائی سرور کو دو مرتبہ پہلے لاپتہ کیا تھا اور اب ایک بار پھر لاپتہ کیا گیا ہے قابض پاکستانی فوج نے دوسری طرف حب چوکی اکرم کالونی سے کولوہ کنیچی کے رہائشی ایک نوجوان مقبول ولد جمعہ کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے مقبول کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے بربریت سے تنگا کر اپنے آبا علاقے سے نکل مکانی کر کے حب چوکی میں دربدری کی زندگی گزار رہے تھے ایک اور واقعے میں پنجگور کی علاقے نیو بازار کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کو اسلح کے زور پر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں مغوی کے خاندانی ذرائع کے مطابق نامعلوم گاڑی سواروں نے نیو بازار کے قریب مدسر ولد کلی ملا کو اغوا کر لیا ہے البتہ اغوا کروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے تاہم بعد میں مدسر کو چھوڑ دیا گیا ہے سندھ کے علاقے گھوٹ کی میرپور شاہ بازار میں ہفتے کی روز نامعلوم افراد نے ایک دکام پر دستی بم سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے مذکورہ حملے میں پنجابی سیٹلرز کے گودام پر گرنیٹ حملے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے پنجابی سیٹلرز کو تمبیح کی ہے کہ وہ ان کی سرزمین سندھ سے اپنے قبضہ گیری اور نو آبادی ختم کر کے نکل جائیں سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ چودہ اغسط سندھی قوم کے لیے قومی غلامی کا دن ہے جس دن پنجابی سامراج نے اپنے ریاستی جبر کے زور پر ہماری زمین پر قبضہ کیا تھا لہذا سندھی قوم اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سرزمین سندھ پر کبھی بھی پنجابی قبضے کو قبول نہیں کرے گی اس کے علاوہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر ہماری ساری زمین وسائل اور ساحل سمندر اور ٹریڈ روٹس پر مستقل قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس قبضہ گیریت اور لوٹ مار کے خلاف ان کی مضاہمتی کاروائیاں جاری رہیں گی سوڈو سندھی نے سندھی قوم کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ چودہ اغسط پر پاکستانی فورسز کی جانب سے نکالی جانے والی تمام ریلیوں مظاہر و جلسے جلوس و تقریبات سے دور رہیں جی سندھ قومی محاذ آرے سر کے رہنما سابر چانڈیو کو ایک بار پھر کراچی میں سچل کے مخدونگ بلاول ولیج سے پاکستانی فورسز نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے یاد رہے سابر چانڈیو کو تین سال قبل پچیس اپریل سال دوہزار سترہ کو ان کے قزن ابراہیم چانڈیو کے ساتھ دادو کے قریب سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا جب وہ پچیس اپریل کو اپنے گاڑی میں سن کی طرف سائن جی ایم سید کی برسی کے پروگرام میں شرکت کیلئے جا رہے تھے اس کے ایک ماہ بعد ان کے قزن ابراہیم چانڈیو کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن سابر چانڈیو مسلسل تین سالوں تک جبری طور پر لاپتہ رہے جسے بعد ازاد سال دوہزار انیس کو لڑکانہ میں ایٹی سی کے کیسز میں ظاہر کر کے ایٹی سی کوٹ لڑکانہ میں پیش کیا گیا تھا جہاں سے وہ بری ہوئے تھے دوسری طرف وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ نے سابر چانڈیو کی گرفتاری اور جبری گمشدگی کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے سابر چانڈیو سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھرپور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے گیارہ اگست کی مناسبت سے کہا ہے کہ گیارہ اگست بلوچ وطن کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے اس دن بلوچ نوجوانوں اور بزرگوں کے قربانیوں کی بدولت بلوچ قوم ایک آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور ریاستی امور کے فرائض سر انجام دینے کے لیے دار العوام اور دار الامراق قائم کیا لیکن بلوچ قوم کے سیاسی رہنماؤں کی نااقبت اندیشی فیصلہ لینے کی صلاحیت سے محرومی سیاسی شعور سے نابل دے اور غیروں پہ انحصار کرنے کی وجہ سے بلوچ ریاست زیادہ عرصی تک اپنی قومی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکی اور نو مہینے کے مختصر عرصے میں پاکستانی اور برطانوی سازشوں کا شکار ہو کر غلامی کی زنجیروں میں جھکڑ لی گئی بی ایس و آزاد ترجمان نے مزید کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جذبہ قربانی کے ساتھ سیاسی شعور اور محارت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے بلوچ طالب علم اپنی توجہ مطالعے پر مرکوز رکھیں کیونکہ انقلاب کی کامیابی کا درمدار شعوری افتر نوجوانوں کی کردار اور عمل پر ہوتا ہے ترجمان نے تمام زونوں کو تعقید کی ہے کہ گیارہ اگست یوم آزادی کی دن آگئے پروگرام مناقض کر کے بلوچ عوام اور طالب علموں کو آزادی کی اہمیت سے آگئے فراہم کریں بلوچستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے پٹ فیڈر کے انال میں جانی بیڑی کے مقام پر گہرہ شگاف پڑ گیا ہے جس کے باعث دیرہ بگٹی کے پٹ فیڈر کے راستے سے پورے بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جبکہ دیرہ بگٹی میں سیلابی ریلے میں لوگوں کا سامان اور کھانے پینے کی اشیاء بہ گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں چار سے پانچ فٹ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے خوزدار میں بھی تیز اور موصلہ دار بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں جہاں خوزدار رتو ڈیرو شہرہ سیلابی ریلے میں بہ گیا ہے بارشوں سے باغبانہ ورڈ میں امواد ہوئی ہیں اس کے لئے مولا میں درجنوں سیاہ پہاڑوں کے درمیان محصول ہو کر رہ گئے ہیں خوزدار شہر میں نشیبی علاقے زیر آب آنے سے کچھے مکانات منحدم ہوئے ہیں جبکہ ورڈ، مولا، زہری، نال، گورو، گاج، خط کپر، وحیر، فیروز آباد اور سارون سمیت دیگر علاقوں میں فصلات تباہ، مال مووشی اور مکانات پانی میں بہ گئے ہیں دوسری طرف محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ کوئٹا سمیت کلے سیف اللہ اور کلات میں تیز ہواوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا انکان ہے اس کے علاوہ لس بیلا یعب بارکان، خوزدار آوران، تربت، پنجگور، پسنی اور گوادر میں بعض مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدجہد کرنے والی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار بتیس دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی تاریخ انعظیم شہدار جبری طور پر لاپتہ افراد کی دیرینہ جدجہد سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ارتقائی عمل کو تیز تر کرتے ہوئے امن اور سماجی انصاف کے حصول کے خاطر ظلم و بربریت کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور جدجہد اور قربانیوں کی یہ تاریخ کسی خاص وقت اور خاص خطے تک محدود نہیں ہے بلکہ جب سے انسانی سماج میں طبقات وجود میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک مظلوم کی ظالم اور محکوم کی حاکم کی خلاف پر امن جدجہد کا تاریخ سلسلہ جاری ہے نصیر آباد کی تحصیل ڈیرم راد جمالی میں وین اسٹینڈ کے قریب ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت عباس عرف ٹی ٹی شیخ کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف پشین کی کلی ترٹا میں ایک شادی کی تقریب میں ہوای فیرنگ سے دھولا کا والد حلاق ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید انچاس مصبت کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان میں کرونا سے ایک سو سنتیس افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں اور دس ہزار تین سو چھبیس افراد صحتیاب ہوئے ہیں دوسری طرف بلوچستان حکومت نے تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی مراکز پر اوقات اور ایک دن تاتیل کی پابندی ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد اب بلوچستان میں تجارتی مراکز پورے ہفتے اور چوبیس گھنٹے کھولے جا سکتے ہیں کیتی سارن بلوچ ابیلہ کے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے افغانستان میں لویا جرگہ نے ملک میں بینل افغان امن مذاکرات کے آگاز کی راہ اموار کرنے کے لیے ان چار سو افغان طالبان قیدیوں کی ریائی کی منظوری دے دی ہے جو سنگین جرائم کے مقدمات میں کہتے ہیں اتوار کو لویا جرگہ کا اقتطامی سیشن افغانستان میں سرکاری اور نیجی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کیا گیا لویا جرگہ نے آخری دن ایک پچیس نکاتی قراردات کی منظوری دی جس میں امن عمل میں تیزی لانے کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں بھارت میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے لیے بطور کرنٹینہ سینٹر استعمال ہونے والے اوٹل میں اچانک آگ بڑک اٹنے سے جلس کر گیارہ اپراد علاق ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اندرہ پردیش کے شہر ویجے آوادیا کے سوارنا پیلس اوٹل کے نیجی اسپتال رامش کے کرنٹینہ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا سری لنکا کے سابق صدر مہندہ راجہ پکسے نے ایک بار پھر سری لنکا کے وزیر آزم کا علپ اٹھا لیا ہے مہندہ راجہ پکسے سے علپ ان کے چھوٹے بائی اور سری لنکا کے صدر گوتا بایا راجہ پکسے نے لیا علپ برداری کی تقریب اطوار کو دارالحکومت کولومبو کے قریب بودھمت کی عبادتگاہ کہلانیا راجہ مہا میں ہوئی یاد رہے مہندہ راجہ پکسے دو آزار پانچ سے دو آزار پندرہ تک سری لنکا کے صدر بھی رہے ہیں جمہوریہ چیک میں ایک ریائشی بلڈنگ کے بلاک میں مبینہ آتش زنی کے واقعے میں تین بچوں سمیت گیارہ اپراد ہلاک اور تیرہ زکمی ہو گئے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ بلڈنگ میں آگ مبینہ طور پر جان بوچ کر لگائی گئی جس کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو گرپتار کر لیا گیا ہے بیروت میں دماغے کے بعد لبنان سیاسی طور پر بھی عدم استقام کا شکار ہو گیا ہے جہاں آزاروں شہریوں کا حکومت کے قلاب اتجاج کا سلسلہ جاری ہے مظاہروں میں شریک مشتعل افراد نے وزارت کارجا اور وزارت توانائی کی بلڈنگ کا کنٹرول بھی آسل کر لیا ہے جبکہ جڑپوں کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے شہریوں نے بندرگاہ پر دماغے کی ذمہ داری حکومت پر آئیت کرتے ہوئے حکومت سے استیپے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ کوپناک دماغوں میں لبنان کی وزیر اطلاعات مونال عبدالسمد نے قوم سے معاپی مانگتے ہوئے استیپہ دے دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے لبنان میں حکومت مقالب مظاہروں کی امایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے پورامن اتجاج کا حق حاصل ہے امریکہ نے تمام پریقین سے پرتشدد راستے اکتیار نہ کرنے اور اتجاج کو پورامن رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے دوسری طرف لبنانی وزیر اعظم حسن دیاب نے ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتقابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں آزاروں اپراد اتجاج کر رہے ہیں اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم کے قلاب اپتہ وار مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس عبتے صرف یورشلم میں لگ بگ پندرہ آزار اپراد سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاؤ کی سرکاری ریاشگاہ کے سامنے اتجاج کیا مظاہرین نے نیتن یاؤ کی کرونا وائرس سے متعلق پالیسی پر نکتہ چینی کی اور ان کی پوری استیپے کا مطالبہ کیا مظاہرین کی بڑی تعداد نے تمہارا وقت قتم ہو گیا ہے اور کرائم منسٹر جیسے پلے کارٹز اٹھا رکھے تھے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادار سرین آبزرویٹوری نے کہا ہے کہ شام کے شہروں ادلب اور علب میں ترکی کے ایجنٹ مقامی لوگوں کو لیبیا میں لڑائی کے لیے برتی کر رہے ہیں اور انہیں لڑائی میں شمولیت پر سو سے تین سو ڈالر تک کی رکم دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے آبزرویٹوری کی تازہ رپورٹ کے مطابق شام میں ترکی کے امایتی آبتہ جنگجو گروپوں سلطان مراد امزہ برگیڈ اور سلطان سلیمان شاہ کی طرف سے تین سو نئے جنگجو لیبیا بیجے گئے ہیں ونزویلا کی عدالت نے حکومت کا تقتہ الٹنے اور صدر نیکولیس مادورو کو پکڑنے کے الزام میں امریکی اسپیشل پورسز کے دو سابق پوجیوں کو بیس بیس برس قید کی سزا سنا دی ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ونزویلا کے چیپ پریسیکیوٹر نے ٹویٹر پر بتایا کہ سابق امریکی پوجیوں نے چار مئی کو تیسرے سابق امریکی پوجی کے ذریعے آپریشن میں حصہ لینے کا اطراب کیا تھا جو اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے چیپ پریسیکیوٹر ترین ویلیم نے بتایا ہے کہ امریکی پوجیوں نے اقائق کے لیے اپنی ذمہ داری تسلیم کی ہے امریکہ میں دو اپتوں کے دوران ستانوے ہزار بچے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں امریکی محکمہ سیعت کے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو اپتوں کے دوران ستانوے ہزار بچے کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں یہ کیسے سولہ جولائی سے تیس جولائی کے درمیان رپورٹ ہوئے یاد رہے امریکہ میں کرونا سے متاثرہ اپرات کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیج کرتے رہیں